ایک ہفتہ ہو گیا ہے یہ کتاب شروع کیا اور اس دوران ہم نے کچھ باتیں بھی کی تھی کچھ وعدے کیے تھے کچھ ذمہ داریاں دی اور لی تھی تو ذرا اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ نے وہ سارے کام کر لیے ہیں پہلے دن آپ کو کام دیا گیا تھا کہ کتاب کا ابتدائیہ گھر سے پڑھ کر آئیں پڑھ لیا سب نے اگر کسی نے نہیں پڑھا تو لکھ لیں اور اسے آج جا کر پڑھیں پھر اسی طرح صفحہ اکتالیس پہ موجود دعا یاد کرنا تھی اگر یاد نہیں بھی ہو سکتی تھی تو اپنے ہاتھ سے لکھ کے یہ ٹائپ کرا کے گھر میں کسی ایسی جگہ لگانا تھی جہاں آتے جاتے یاد کر سکیں اور خاص طور پر میں نے ہسٹل کے کمروں میں لگانے کے لیے کہا تھا کیا سب ہسٹل کے کمروں میں لگ گئے جی اگر نہیں تو جو بھی روم ان چارجز ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آج اس دعا کو کسی نمائے جگہ پر لگا دیں پھر اس کے بعد مسواق کی عادت ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا اور کل کا ہومورک تھا کہ جس کو وضو مشکل لگتا ہو اس کو وضو کی یہ حدیث سنائیں اور یہ جملہ لگائیں کہ میں گناہوں کو دھونے جا رہی ہوں یہ کہنے کی بجائے کہ میں وضو کرنے جا رہی ہوں خود کو یہ کہیں میں گناہ دھونے جا رہی ہوں کیا کسی ایک نماز میں بھی یہ بات یاد آئی اور اگر نہیں یاد آئی تو پلیز لکھ کے کہیں لگا لیجئے تاکہ آپ کو کچھ عرصہ یہ چیز یاد رہے تاکہ آپ کا وضو آپ پر آسان ہو جائے اور وضو کی دعائیں یاد کرنا اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ لکھ کر لگا لی جائیں ٹھیک ہے اگر ہم عمل نہیں کریں گے یہ کام نہیں کریں گے تو یہ علم ہمارے لیے پڑھنا اور نہ پڑھنا بالکل برابر ہے یہ سب کچھ ہم صرف انجائیمنٹ کے لیے نہیں پڑھ رہے چلیے یہ ہومورک سارے آپ نوٹ کر لیں آپ دیکھیں اگر اتنی سی دائری آپ آئندہ زندگی میں بھی اپنے بنانا شروع کر دیں اور اس کے اندر صرف نشان لگا لیں کس سبجک کا کون سا ہومورک مل رہا ہے اور وہیں بیٹھ کر آپ لکھ لیں یہ صرف ایک رمائنڈر ہے اتنی سی دائری صرف کرنے کے کاموں کی یا ہومورک کی یا اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ مجھے کیا کرنا ہے جس کا آپ ارادہ کریں وہ لکھ لیں کیونکہ ہم سب کے حافظے اتنے نہیں رہے کہ ہم سب کچھ اور پھر یہاں سے نکل کے ہمیں ویسے ہی دنیا میں جا کے بھول جاتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اور کیا وعدہ کیا تھا تو اس میں یہ کہ اب تو الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ نے کتنی سہولتیں پیدا کر دیں ہر سائز کی ڈائریوں بھی ملتی ہیں اس طرح کے نشان لگانے والی چیزیں بھی ملتی ہیں ایک چھوٹی سی کوشش چاہیے مثلا چار سبجکس آپ پڑھ رہے ہیں چار سبجکس میں جو کرنے کے کام آپ کو دیے جائیں وہ اگر آپ فوراں وہ چیز کھول کے اس میں وہ کام ڈیٹ ڈال کے لکھ لیں کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے اگر آپ ابھی کسی مجبوری سے نہیں بھی کر سکے تو کیا ہوگا کل کر لیں پرسو کر لیں بیسے تو آج کا کام کل پر نہیں ڈالیں لیکن بعض وقت ایسے حالات ہوتے ہیں آپ بیمار ہیں یا آپ کے اوپر کوئی ایسی مسئیبت خدا نہ خواستہ کہ آپ اپنے اہد کو پورا نہیں کر سکے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے لکھا وہ ہونا چاہیے مثلا آپ ساری دعائیں ابھی نہیں یاد کر پا رہے اس پر یہ نیچرل کوئی بات نہیں آپ کو ساری عادتیں ایک دن میں نہیں پڑھ رہی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں ساری عادتیں پڑھ جائیں تو کچھ کام ایسے ہیں جو آپ فوراں کر لیں گے اور پھر یہ ڈائریاں جو ہیں یہ آپ کی زندگی بھر کی ساتھی ہیں کہ آپ پھر اپنا حساب کتاب بھی لیتے رہیں گے وہ میں نے کیا کیا تھا اور پھر ایون یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو لکھا وہ ہو نا اس کے اوپر ریڈ نشان یا کچھ یہ ہو گیا میں عام طور پر جو کام کر لیتی ہوں اس کے اوپر لمبا سا نشان ڈال دیتی ہوں اور جنہی ہوا اس کو چھوڑ دیتی ہوں اس پر باز وقت ریڈ مارک کر لیا یا کچھ تاکہ وہ مسلسل ہمارے سر پر رہے کہ یہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اورگنائز جی کمپیٹنس کے ساتھ اورگنائزیشن جب تک آپ اورگنائز نہیں ہوں گے اپنے پرسنل لائف میں اپنے علمی زندگی میں اور اپنی عملی زندگی میں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اسی وقت میں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ وہ سب کر کے چلے جائیں گے دنیا سے جس میں آپ سوچتے رہے جائیں گے صرف اپنی بے ترتیبی کی وجہ سے تب آپ کہتے ہوں گے یہ روز آکے فالتو باتیں زیادہ کرتی ہیں اور پڑھائی تک کم کراتی ہیں لیکن اس کورس کا مقصد صرف آپ کو کتابیں پڑھانا نہیں ہے چلیے آج ہم پڑھیں گے موضوع پر مسا کرنے کا بیان حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأہویت لئنزع خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتوما طاہرتین فمسح علیہما ایک سفر میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھا میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونے موزے اتار دوں یہ کون کہتے ہیں حضرت مغیرہ جانتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کو بہت ذہین صحابہ میں سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں آپ کے موزے اتار دوں کس لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے عزت کے طور پر احترام کے طور پر محبت میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو میں نے انہیں تحارت کی حالت میں پہنا تھا یعنی میں نے وضو کے ساتھ ان کو پہنا تھا پھر آپ نے ان پر مسا کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو کر کے آپ موزہ پہن لیں تو اگلی دفعہ وضو کرتے وقت دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں آپ اس پر مسا ہی کر لیں تو کاف شرح بن حانی فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسا کرنے کی مدد کے متعلق پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسا کی مدد تین دن رات اور مقیم کے لیے ایک دن رات مقرر فرمائی ہے یعنی جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں وہ یہ کام ٹونٹی فور آورز کے لیے کر سکتے ہیں اور جو مسافر ہو جس پہ سفری نماز آئد ہوتی ہو وہ اگر تین دن تک بھی پاؤں نہ دھوئے اور صرف مسا کرتا رہے تو اس کی نماز اور وضوح ہو جائیں گے صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے تین دن اور تین راتوں تک پاخانہ پشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسا کریں ہاں جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم دیتے کیونکہ جنابت میں تو پھر نہانہ فرض یا غسل فرض ہو جاتا ہے ناپاکی میں تو پھر اس میں تو جرابوں کے ساتھ غسل نہیں ہوتا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسے کی مدد کو ختم کر دیتا ہے اس لئے غسل جنابت میں موزے اتارنے چاہیے البتہ بولو براز اور نین کے بعد موزے نہیں اتارنے چاہیے بلکہ معینہ مدد تک ان پر مسا کر سکتے ہیں جرابوں پر مسا کرنے کا بیان پہلا حکم کس کے لئے تھا موزوں کے لئے اب ہے جرابوں کے لئے کونسی جراب ہیں جو آپ سب استعمال کرتے ہیں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے امرہم ان یمسحو علی العسائب والتساخین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسا کرنے کا حکم دیا صحابہ رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسا کرنا حضرت اقبہ بن عمر ابو مسود انساری رضی اللہ عنہم نے اپنی جرابوں پر اپنی چپل کے تسموں سمیت مسا کیا عمر بن حریس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں حضرت علیہ نے پشاک کیا پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں یعنی چپلوں میں تھی مسا کیا ابن حضن نے بارہ صحابہ کرام سے جرابوں پر مسا کرنا ذکر کیا ہے جن میں عبداللہ بن مسود سعد بن ابی وقاس عمر بن حریس بھی شامل ہیں اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہم جرابوں پر مسا کیا کرتے تھے ابو امامہ رضی اللہ عنہم بھی جرابوں پر مسا کیا کرتے تھے نیز انس بن مالک رضی اللہ عنہم نے وضو کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اور سیاہ رنگ کی جرابوں پر مسا کیا اور نماز پڑھی ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جرابوں پر مسا کی جواز پر اجماع ہے لغت عرب سے جورب کے معنی لغت عرب کی مطبر کتاب قاموس انہیں قاموس کتاب کا نام ہے اسے قاموس عربی میں ڈکشنری کو کہتے ہیں اس میں ہے ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب ہے ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب ہے چاہے چمڑے کی ہو چاہے اون کی ہو چاہے کارٹن کی ہو تاجل اروس میں ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے علامہ اینی لکھتے ہیں جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے ٹھیک ہے ٹخنے سے اوپر عارضت الاحوزی میں شار حدیث امام ابو بکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جورب وہ چیز ہے جو پاؤں کو ڈھاپنے کے لیے اون کی بنائی جاتی ہے یعنی ولن سوکس امدت الرعایہ میں ہے جرابیں روئی یعنی سوت کی ہوتی ہیں کاؤٹن کی سوکس اور بالوں کی بھی بنتی ہیں چمڑے کی تو ہوتی ہیں لیکن بالوں اون دھاگے سوت وغیرہ کی بھی جرابیں بنتی ہیں غیت المقصود میں ہے کہ جرابیں چمڑے کی سوف کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں پس ثابت ہوا کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں وہ لباس خواہ چرمی ہو چرمی چرم سے نہیں خال کا ہو سوتی ہو یا اونی ہم اس پر مسہ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت دن آپ نے یہ بحث سنی ہوگی کہ مسہ صرف چمڑے کے موزے پر ہوتا ہے لیکن یہاں سے کیا پتا چلا کہ ہر وہ چیز جو لفافے کی طرح پہن لی جائے وہ جورب ہے اب اس میں جو بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ کتنی موٹیوں کتنی باریک ہوں یہ ہمیں شعرے نے کوئی تائین کر کے نہیں بتایا کہ رنگ نظر نہ آئے سکن کا یا اس کے اندر پانی نہ جائے یہ شرائط لگائی نہیں گئی لیکن احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ ایسی چیز جو لفافے کی طرح پاؤں کو ڈھاپ لے یعنی تھوڑی بہت اگر سکن نظر آری تو اور بات ہے ورنہ جب ایک دفعہ پہن لی اور اس سے آپ گرمی حاصل کر رہے ہیں یا پاؤں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس پر مسہ ہو سکتا ہے ہاں اگر پھٹی بھی ہیں اور خالی سکن اندر سے نظر آئے تو بھی سکن کو تو دونا چاہیے وہ لفافہ تو نہ رہا تو اس کا سلامت ہونا بھی ضروری ہے اور اتنا زیادہ سراخ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پاؤں جو ہیں وہ باہر نظر آ رہے ہوں چھوٹا مٹا اگر کہیں کچھ ہلکا پھلکا لگ گیا ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے لیکن بڑے سراخ نہیں ہونے چاہیے پگڑی پر مسا حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسا فرمایا اسی طرح بلال بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسا کیا اور پیچھے ہم نے انس بن مالک کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنی ٹوپی پر اور ٹوپی کی بھی بعض اس میں ایسے تھے جو پورے سر کو کور کر لیتی ہیں تو اس پر مسا کیا اب احتمال ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سکاف پر مسا کریں یا نہ کریں تو چونکہ نہیں ایسا کوئی لفظہ ہے تو احتیاط اسی میں ہے کیونکہ مسا فرائض میں سے ہے تو بہتر ہے کہ آپ سکاف کے اندر سے ہاتھ ڈال کے اندر ہی مسا کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں یہ راستے میں کئی ہوں ورنہ گھر میں تو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی سکاف کے اوپر مسا کرنے کی سفر میں ہی عموماً مشکل ہوتی ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا اس کو کھول لیں آگے کر لیں اور اپنا اتمنان کر لیں کیونکہ صحابیات دپٹے پر مسا نہیں کرتی تھی یا ایسی کوئی روایت نہیں ہے تو احتیاط بہتر ہے کیونکہ فرائض سے تعلق نواقذ وضو یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر تہور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا اب کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹنا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا مزی خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا اپنا عزو مخصوص دھوڑ ڈال اور وضو کر یعنی استنجہ کرنا کافی ہے نہانا ضروری نہیں اس میں آپ دیکھئے کہ وضو ٹوٹنے میں ایک اہم اصول اگر آپ یاد رکھ لیں تو اس میں بہت سے مسئلہ حال ہو جائیں کیونکہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیتا آپ کہیں گے لکوریا میں کیا ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور بیماری کا نام لے آئیں گے کبھی بواسیر کی بات کریں گے کبھی کسی اور چیز کی بات کریں گے تو ایک اہم اصول ہے کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سبیلین دو راستوں کو کہتے ہیں یعنی جو یورین کا راستہ ہے یا پخانے کا راستہ ہے اس میں سے کچھ بھی نکلے چاہے وہ خون نکلے کوئی بھی نام آپ اس کو دیں یا ایون ہوا خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ ایک اہم ترین اصول ہے اگر آپ کو یہ یاد رہے تو پھر ہر ایک نئے نام کے ساتھ کچھ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو کچھ بھی نکلے جو جسم پر محسوس ہو تو اس کو دھو کر یا اگر دھونے کا موقع نہ ہو تو ٹیشو سے صاف کر کے میں اس لیے موقع کی بات کر رہی ہوں کہ عام طور پر گھر میں تو سہولت ہوتی ہے لیکن بعض وقت آپ سفر میں ہیں استنجے کا موقع نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں ایسی خواتین جن کو مسلسل ایسا ڈسچارج ہوتا ہے وہ پیڈ یا ٹیشو استعمال کر کے وضو سے پہلے اس کو ہٹا دیں اور تازہ وضو کر لیں چاہے ان کا ویسے وضو ہو بھی تو چونکہ سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو وضو نہیں رہتا اس لیے اس نجاست کو صاف کرنا بھی ضرور ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ وضو کرنا بھی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وہ وضو کرے مثلا آپ کا پہلے وضو تھا پھر آپ کو پشاب کی تو ضرورت پیش نہیں آئی لیکن آپ نے ویسے ہی اپنی کوئی تری تھی یا کوئی نمی تھی اس کو آپ صاف کرنے کے لیے ٹیشو استعمال کر رہے تھے آپ کا ہاتھ دوبارہ لگیا تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ وضو کریں نین سے وضو حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آنکھیں سرین کی سربند یعنی تسمہ ہیں یعنی آنکھیں جو ہیں وہ انسان کے اس راستے کے لیے ایک تسمہ کا کام دیتی ہیں پس جو شخص سو جائے اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے کیونکہ ہوتا یہ کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ بالکل غافل ہو جاتا ہے اس کے جسم سے کیا نکل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں تھا لہٰذا سونے پر انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ وضو کیا جائے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو عاجب ہے حضرت انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو بیٹھنے کی پوزیشن میں عموماً انسان کے جسم سے کچھ نہیں نکلتا جیسے آپ نماز کے لیے انتظار کرنے ہیں صف میں بیٹھے ہوئے اور اتنے میں آپ کو ہلکی سی یونگ آ جاتی ہے اور آپ کا سر نیچے ہو جاتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے کہ ہاں اگر آپ ٹیک لگا کے آرام سے سو گئے کونی ٹکا کے یا کمر پیچھے لگا کے تو اس سے پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا جب تک آپ کی ٹیک نہیں کہیں آپ بالکل سٹیٹ سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف گردن لڑکی ہے یا آنکھوں میں تھوڑی سی انگا آ گئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہم پڑھ رہے تھے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نواقضِ وضو کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو پہلی چیز ہم نے پڑھی مزی خارج ہونے سے دوسری چیز استنجہ کرنے سے یا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے تیسری چیز سو جانے سے اور چوتھی چیز ہے ہوا خارج ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سنے یا اسے بدبو محسوس نہ ہوئی یعنی محض شک کی بنیاد پر یا وہم کی بنیاد پر یہ جسم میں ایسے ہی کوئی سرسراہٹ ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وضو چلا گیا ہے جب تک کہ واضح علامت نہ ہو اب بعض وقت یہ دو علامتیں بہت واضح نہیں ہو سکتی لیکن انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم سے ہوا نکلی ہے تو اس وقت اس کا وضو نہیں رہے گا لیکن محض وہم کی بنیاد پر نماز نہیں توڑنی چاہیے کیونکہ بعض لوگ وضو کاری نہیں پاتے دس دس پندرہ پندرہ دفعہ وضو کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کے جسم سے پھر کچھ نکل آیا ہے تو وہ صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے بس ایک دفعہ صحیح طور پر وضو کر لینا چاہیے اور اگر یہ دو علامتیں محسوس ہوں وضو کے دوران یا پھر نماز کے دوران تو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے قیعہ نکسیر اور وضو نکسیر کیا تھا ناک سے کترہ کترہ خون ٹپکنا قیعہ یا نکسیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ میں ہے امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں لہٰذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا یعنی سبیلین سے خون نکلے پھر تو فاسد ہوگا لیکن اگر ناک سے ٹپک پڑا یا دان سے نکل آیا یا کوئی چھوٹا وہٹا کٹ لگ گیا تو پھر کیا ہو اس پہ جتنی روایات ہیں عام طور پر جس پر عمل ہوتا وہ ضعیف ہیں اس کے برعکس اب یہاں وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کی تعاید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو غزوہ ذات الرقاہ میں پیش آیا جب ایک انساری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے یعنی انہوں نے تیر لگنے سے جو خون نکلنے لگا تو اس بنا پر نماز نہیں توڑی نماز جاری رکھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو یا آپ کو علم ہوا اور آپ نے انہیں نماز لوٹانے یہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا مگر ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو یعنی یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک صحابی کو تیر لگے ہوں اور آپ کو بتایا نہ گیا ہوں اور پھر یہ نہ بتایا گیا کہ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور پھر یہ ہے کہ آپ نے انہیں یہ نہ کہا ہو کہ تم نے نماز کیوں جاری رکھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی بات ہو اور ہمیں کسی نے پہنچائی نہ ہو یا یہ ذکر نہ کی ہو پھر اگلی روایت ہے اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا یعنی جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اس موقع پر جب آپ کو زخمی کیا گیا تو اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں توڑی حالانکہ خون نکل رہا تھا تو اگر نماز جاری رکھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خون نکلنے سے ان کے خیال میں وضو نہیں ٹوٹا اس سے معلوم ہوا کہ خون کا بہنہ ناقض وضو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناق پر ہاتھ رکھ کر لوٹو وضو کرو اور پھر نماز پڑھو یعنی اگر جماعت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو وضو نہیں رہا اور آپ سف توڑ رہے ہیں نکلنے کے لئے کیونکہ آپ نماز جاری نہیں رکھ سکتے تو اب کیا ہوگا آپ ایسے ہی نہیں نکلے بلکہ آپ اپنے ناق پر ہاتھ رکھ لیں جس سے دوسرے نمازیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ وضو باقی نہ رہنے کی وجہ سے سف توڑ کے نکلنے ہیں اور آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو آپ کو جگہ دی جائے تیمم کا بیان پانی نہ ملنے کی صورت میں تہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے اسے اپنے ہاتھوں اور مو پر ملنا تیمم کہلاتا ہے پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں مثلا مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے یا پانی کے مقام تک پہنچنے پر نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو یا وضو کرنے سے مریض کو مرز کی زیادتی کا خوف ہو یا پانی حاصل کرنے میں جان کا ڈر ہو مثلا گھر میں پانی نہیں ہے باہر کرفی و نافذ ہے یا پانی لانے میں کسی دشمن یا درندے سے جان کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں خواہ یہ موانے یعنی رکاوٹیں موانے کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹیں برسوں قائم رہیں تیمم بھی بدستور جائز رہے گا کس صورت میں تیمم کرنا ہوگا؟ جب مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے یا پانی تک پہنچنے میں نماز چلی جائے یا وضو کرنے سے مریض کی مرض بڑھ جائے یا جان کا خطرہ ہو مثلا گھر میں پانی نہیں اور باہر کرفیو نافذ ہے یا پانی تو ہے لیکن مہاشیر بھی بیٹھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں پھر انسان اتنا بہادر نہ بنے بلکہ شریعت کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھا کر تیمم کر لے اب یہاں انہوں نے کہا نا سفر میں پانی نہ ملے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہوتا کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سرکاری پانی آتا ہے تو اس صورت میں بعض وقت پانی کی سپلائی بند ہو جاتی کسی وجہ سے یا پانی زہریلا ہو گیا یا کوئی بھی وجہ ہوئی ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے یعنی اصل کیا ہے تیمم کے پیچھے نمبر ایک پانی کا نہ ملنا اور نمبر دو مرض میں اضافے یا زندگی جانے کا ڈر فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو کوئی بھی نماز ہو اگر دوران نماز وضو نہ رہے تو نماز چھوڑ دیں خواہ آپ آخریت تحیات پر ہی بیٹھے ہوں سلام سے پہلے اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز بھی چلی گئی اب آپ کو دوبارہ ساری نماز پڑھنے ہو یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے دو رکعت نماز پڑھی تھی اتنے میں وضو ٹوٹ گیا آپ گئے وضو کیا اور آ کے تیسری رکعت شروع کر دی نہیں شروع سے ہی نماز ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید الطیب وضوء المسلمی ولو الى عشر سنین پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے اگرچہ دس برس پانی نہ پائے یہ جملہ کیا ہے حدیث ہے کس کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بات یہ ہے کہ یہ رخصت ہمیں کس نے دی کہ آپ سالہ سال تیمم کر سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے کتنی بڑی دلیل ہے ہمارے سامنے جنابت کی حالت میں تیمم یعنی ناپاکی میں تیمم حضرت عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب نماز سے پھرے یعنی سلام پھیرا تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے فلان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا اس نے کہا مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا یعنی میں ناپاک تھا آپ نے فرمایا تجھ پر مٹی لازم ہے یعنی مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے پس وہ تیرے لئے کافی ہے یعنی اگر پانی نہیں تھا نہیں نہا سکے تو تیمم کر لیتے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی اس نے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے غسل کرنے کو کہا گیا اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہوگی تھنڈ لگ گئی ہوگی اس کو جب اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اسے مار ڈالا اللہ ان کو مارے بے شک اللہ تعالی نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے وہ تیمم کر لیتا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سردی کا موسم ہو پانی سخت تھنڈا ہو اور آپ کو یقین ہو کہ اس تھنڈے پانی سے آپ بیمار پڑیں گے اور بیماری زیادہ ہو سکتا یا یہ کہ آپ پہلے سے بیمار ہیں اور بیماری میں اضافہ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کے وضو اور غسل جو ہے وہ درست نہیں بلکہ اس کے برعکس کیا کرنا چاہیے تیمم کر لینا چاہیے اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ مر گیا تو یہ ایک طرح سے خودکشی ہوگی اور اگر کسی ایسے مفتی نے دین کے معاملے میں اتنی سختی کی اور ایسا مسئلہ بتایا تو وہ اس کا قاتل ٹھہرا یہ عام نارمل تھنڈے کی بات نہیں ہو رہی ہے سورج نکلا ہوا ہے دھوپ ہے اور آپ کے آئے تھنڈا پانی ہے تو میں تیمم کر لوں یہ اس تھنڈ کی بات ہے کہ جس میں برباری ہو رہی ہے باہر یا یہ کہ سخت سردی کا موسم ہے کوئی نہ سورج ہے نہ آگ مناسب ہے تاپنے کے لیے سیکھنے کے لیے اور نہانے سے آپ کو جسم ایسا تھنڈا ہو جائے کہ آپ مرنے والے ہو جائیں یا آپ کی بیماری بڑھ جائے تو وہ درست نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضو اور نہانے دونوں کے لیے تیمم کافی ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر زخم پر پٹی بندی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھولے معلوم ہوا کہ اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے اور غسل کرنا اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا موجب ہو تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ زخموں اور پھوڑوں وغیرہ پر مسح کر لینا درست ہے محتلم یعنی احتلام والا حائزہ اور نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں نفاس کیا ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد حیز ہی کی طرح خون کا جاری رہنا جو عام طور پر اس کی مدد چالیس دن ہوتی ہے جسے کمی بیشی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے وہ شخص بھی یعنی نفاس سے فارغ ہونے والی عورت وہ بھی وقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہے یہ نہیں کہ ہر شخص تیمم شروع کر دے مراد یہ ہے کہ ایک خاتون کو نہانا تھا غسل واجب تھا اب جس وقت وہ پاک ہوئی ہے نہانا چاہتی اگر وہ رات کو سونے سے پہلے پاک ہوگی تو نہا کے سونا چاہیے لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ صبح میں پاک ہو رہی نماز کا وقت ابھی داخل ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر نماز کے وقت کے اندر آپ کا خون بند ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ضروری ہے نہانا ضروری ہے چاہے پندرہ منٹ نماز میں رہتے ہوں یا دس منٹ رہتے ہوں مثلا صورت غروب ہونے میں دس منٹ ہے اور آپ صاف ہو چکے ہیں تو اب آپ کو پوری طور پر نماز پڑھنی چاہے اب آپ کو یہ ہے کہ اگر میں نے نہانا شروع کر دیا تو دس منٹ میں نماز نکل جائے گی تو بہتر کیا ہے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اور پھر ساتھ ہی غسل کر لیں تاکہ اگلی نماز تک آپ پاک ہو جائیں اگر آپ غور سے سنیں تو بہت سی چیزیں اسی میں ہی واضح ہو جائیں گی اس وقت آپ کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہے ادھر ادھر دماغ بھٹکنے نہ دیں کیونکہ یہ آپ کے پاک اور ناپاک ہونے کے مسائل ہیں جن میں غلو افرات اور تفریت نقصان دے افرات اور تفریت کیا ہے دونوں انتہاؤں کی طرف نکل جانا یا تو یہ ہے کہ مصیبت کے مارے بھی نہاتے رہنا اور یا یہ ہے کہ آپ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غفلت اور سستی برتیں اور یہ دیکھیں کہ ہر انسان کی پھر اپنی سمجھ بھی اس میں ضروری ہے کیونکہ کتنے بھی کوئی فتوے آپ کو دے دے پھر آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ اس وقت میں کس کام کی قابل ہوں میں کسی بھی چیز کا بندوبست کیسے کر سکتی ہوں مثلا پانی کتنے درجہ کا تھنڈا ہے یہ کوئی نہیں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائے گا نہ آپ کسی ڈاکٹر کو اس وقت کال کریں گے کہ آپ ذرا ٹیسٹ کیجئے مجھے بھی اور اس پانی کو بھی کہ کیا میں اب اس سے نہا سکتی ہوں اور میں مروں گی تو نہیں اس سے نہا کے یہ آپ کو خود ہی دیکھنا ہوگا کیونکہ ہر انسان اپنی ذات کو اپنے حالات کو اپنے مزاج کو خود زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اس لیے اس معاملے میں سب سے بہتر مفتی اپنے لیے آپ خود ہیں دین کی حدود جان لیجئے کہ رخصتیں کہاں ہیں اور پابندیاں کہاں ہیں کہاں آپ رخصت کے تحت آتے ہیں اور کہاں آپ کو مشکت کر کے پابندی بھی کرنی ہے شریعت کی تیمم کا طریقہ حضرت امار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں جمبی ہو گئے پانی نہ ملنے کی وجہ سے خاک پر لوٹے یعنی پورا جسم انہوں نے خاک پر لوٹ پوٹ کیا گویا وہ مٹی سے نہا رہے ہوں اور نماز پڑھ لی پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا وَدَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَدَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْحَهُ وَكَفَّئِهِ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے آپ نے کیسے تیمم سکھا ہے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان پر پھونک ماری پھر ان کے ساتھ اپنے مو اور دونوں ہاتھوں پر مسا کیا یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسا کیا تو گویا پہلے ہاتھ اور پھر چہرہ کیسے زمین پر ہاتھ مارے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماری کیونکہ اصل مقصود مٹی ملنا نہیں ہے جسم پر مٹی کو چھونا ہے ٹھیک ہے مٹی کو چھوہ زمین پر ہاتھ مارا مٹی کو چھوہ یا دیوار پر مارا تیمم کس طرح زمین پر یا دیوار پر یا کسی پتھر پر جس پر کچھ گرد وغیرہ ہو ہاتھ مارا ہاتھ کو مٹی لگ گئی مٹی کو اڑانا ہے پھونک مار کے اس کے بعد کیا کرنا ہے الٹے ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا اور دائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسا کر کے پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں مٹی ملنی اسی ہاتھ کو شہرے پر مل لینا ہے دلیل یہ دی ہوئی ہے اب بخاری کی حدیث ہے قرآن مجید کے حکم فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا کی روح سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے اسی طرح شور والی زمین اور ریت سے بھی جائز ہے شور والی زمین وہ جس کے اوپر وہ وائٹ وائٹ سے نکلا ہوتا ہے یعنی بھیور مٹی نہیں ہوتی کلر والی زمین یا اس کے اندر کوئی اور کیمیکلز ہو یا کچھ اور ملا جلا ہو یعنی بلکل پیور ڈسٹ نہ بھی ہو اس میں کچھ تھوڑی بہت اور چیز مل گئی ہو تو بھی چونکہ وہ زمین ہی کی ہے اس لیے اس پر تیمم ہو سکتا ہے لیکن اس میں پاودر شامل نہیں ہے آپ ٹیلکم پاودر لے کر اس کو مٹی کے درجے پہ رکھ کے آپ اس سے تیمم شروع کر دیں کیونکہ پاودر کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے جو مٹی کے اندر ہے کیونکہ مٹی میں بہت سی حکمتیں ہیں اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو بہت سے بکٹیریاز کو ختم کرنے والی اور واقعی پاک کرنے والی یعنی مٹی پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہیں ایک تیمم سے وضو کی طرح کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے یعنی ایک دفعہ تیمم کر لیا اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا آپ اسی تیمم سے اگلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ وضو ہی کی طرح ہے ٹھیک دیکھیں ٹائلز جو ہیں وہ پکی ہوئی مٹی ہے یہاں سعیدن طیبن ہے پکی ہوئی مٹی جیسے گھڑا ہے یا جیسے ٹائل ہے تو ٹائل جو ہے اس پر تو کچھ بھی نہیں وہ تو ایسے ہی آپ کسی لکڑی پہ ہاتھ پھیر لیں ایسے میں ہونا کیا چاہیے کہ آپ کہیں سے بھی مٹی لے کے ایک چھوٹا سا پیڑا سا اس کا بنا رکھیں یا کسی چھوٹے سے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں جیسے گھر میں کوئی بیمار ہوتے بزرگ ہوتے ہیں بعض اوقات بوڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو پھر مشکل ہوتی ہے ایسے لوگوں کو کسی پوٹ میں مٹی ڈال کے رکھ لینی چاہیے اور بعض لوگوں کو بنا دیکھیں اینٹ کے اوپر کر رہے ہوتے تو اینٹ کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے تو کچھ بھی ہاتھ کو نہیں لگتا اور اس میں وہ فیلنگ ہی نہیں آتی کہ آپ نے مٹی کو چھو آتی گاڑی پر پڑی ہوئی ڈسٹ بھی اس میں آ سکتی کیونکہ وہ بھی سعید مٹی کو چھو رہے ہیں آپ پھر اسی طرح میں یہ چاہوں گی کہ اس قسم کے کچھ کھا پی رہے ہوں تو آپ اس میں بھی ایک دوسرے سے سوال کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ذہن کھلے آپ کا شعور بیدار ہو مسے کا طریقہ کیا ہے بعض لوگ صرف اوپر سے ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں اور بعض لوگ نیچے اور اوپر دونوں طرف سے پھیرنے کو تو اصل بات صرف اتنی ہے کہ دائیں ہاتھ کو پانی سے تر کر لیں اور صرف پاؤں کے اوپر سے سیدھا انگلیوں سے لے کر جہاں پاؤں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں تک آپ صرف ایک دفعہ ہاتھ پھیر لیں اتنا کافی ہے دوسری بات یہ تھی کہ کیا صرف سردی یا بیماری یا سفر کی وجہ سے مسہ کیا جائے گا یا عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں تو عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی عذر اور مجبوری کے یہ دین کی رخصت ہے اگر کسی کو ایسی بیماری ہو کہ ایک وضو سے ایک نماز بھی اور اس میں بھی کسی کو لکوریا ہو اور نماز کے لیے تازہ وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کی اور درمیان میں فیل ہوا کہ پھر ڈسچارج ہو گیا تو اب کیا کریں تو اس میں حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک وضو سے نماز آپ شروع کریں کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیں کیا ٹخنوں سے نیچے تک والی ساکس میں مسہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں ساکس وہی ہیں جو ٹخنیں آپ کے ڈھام لیں تو اصول یاد رکھئے جب آپ کو چیز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ اصل پر غور کیجئے کہ کہا کیا جا رہا ہے اور اس کے تحت جو کچھ آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے اور اگر اس کے علاوہ ہمارے ذہنی خلل میں کہیں کچھ ایسی چیزیں آ رہی تو ان کو کنٹرول بھی کرنے کی کوشش کریں اس کے مطلب نہیں کہ آپ سوال نہ کریں اگر آپ میں سے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو ایک دو تین چار دفعہ پڑھیں پھر بھی اگر سمجھنا ہے تو پھر سوال کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کا سوال کا جواب جو پڑھایا گیا اس کے اندر ہے یا نہیں اور آپ دیکھیں کہ اسی کے اندر موجود ہے بعض اوقات جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے ہم سوچتے نہیں توجہ نہیں کرتے جو پڑھا چکتا ہے پھر ہم سوال لکھتے ہیں وہ فلان لائن کو دوبارہ واضح کر دیں بھی جب وہ لائن واضح ہو رہی تھی اس وقت آپ کہاں تھی تو پوری توجہ سے بیٹھا کریں اور سوال وہ کریں جو واقعی سوال ہو ٹھیک ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوب علیک